ناظرین آج 6 ستمبر کا دن ہے تو آئیے 65 کی جنگ کی طرف چلتے ہیں کہ 6 ستمبر کا ہی وہ دن تھا جب ہمارے روایتی حریف بھارت نے یہ دعویٰ کیا تھا ایک تو غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کر دیا رات و رات اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ صبح کا ناشتہ لاہور میں ہوگا خیر ناشتہ تو ہوا اور وہ سری پائے کا ناشتہ تھا لیکن لاہور میں نہیں میدان جنگ میں ہوا جس میں سری ہمارے روایتی حریف کے جوانوں کی تھی اور پائے ہمارے فوجیوں کے تھے جو کہ ٹھڈو کی شکل میں ان پر برسے اور یہی سلسلہ جاری رہا آج ہمیں اپنے شہدہ کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اتمنان کا سانس لے رہے ہیں اور ایسے دوغلے اور بزدل حریفوں کو جو کہ رات کی تاریکی میں بغیر اعلان کیے جنگ پر آ جاتے ہیں انہیں ناکوچنیں چبوا رہے ہیں بھارت یہی پر رکھتا نہیں ہے بلکہ اس کی ہٹ درمی جاری رہتی ہے خواہ وہ سیاست ہو جنگ کا میدان ہو یا کھیل کا میدان ہر جگہ ہر وقت بھارت ہمارے خلاف ڈٹا رہتا ہے ایسا ہی ایشیا کپ میں ہوا جب ایسی سی میں ان کے پسندیدہ جے شاہ ایز ای پریزنٹ آ گئے اور انہوں نے ہر وہ میچ جو کہ پاکستان اور بھارت کا تھا اس کے خلاف جس حد تک کوشش کر سکتے تھے جاتے ہوئے اپنی پسند کا وینیو چیوز کیا جہاں پر ان کے پاس ایکسکیوزز موجود ہو تو سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کا تانہ دیا جبکہ انہی کے کھیلتے وقت یہاں پر ساؤت ایفریقہ کی ٹیم بھی آ گئی ہے اور بہت سارے الزامات لگایا ہے باوجود بھی جے شاہ اپنی ہی قوم کے سامنے اپنے ہی کرکٹرز کے سامنے ایک تمسخر بن کے رہ گئے ہیں جس میں بہت سارے بڑے بڑے لیجنڈری انڈیا کرکٹرز ہیں جنہوں نے اپنے ٹویٹس بھی کیے اور یہ بتایا کہ سنیل گواسکر کا اسپیشلی میں آپ پر منشن کرنا چاہوں گا انہوں نے بتایا کہ کھیل کو کھیل رہنے دیجئے اس پر آپ کالی ضرب لگانے کی کوشش نہ کرنے خیر سوزر جائیے آج کے دن ہم یہی آپ کو پیغام دینا چاہیں گے اور اگر نہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو انیس سو پینسٹ کی ویڈیو نکالیے اور ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے خیر اپنے پینل کا آپ سے تعریف کرواتا چلوں اور اب آج کے میچ پر ہی میں بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہے میشا عمران جن کے سٹائٹس اور آنکرنگ آپ کے سامنے ہیں اور بہت ہی خوب سرائے جاتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے